عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ربائیوں آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بلک کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آئیے دیکھیں اگر ہم کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس کے اوپر قائم ہو جائے مطلب جب ہم یہ مان لے کہ رب ہمارا اللہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے اس کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے آئیے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں سرح حامیم سجدہ فورٹی ون نمبر سرح اس کی تیس نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں ان اللذین قالو ربن اللہ یہ بے شک جس نے یہ کہا کہہ رہا ہے وہ مارا اللہ ہے سمس تقامو اور اس پہ وہ قائم ہو گیا چبلش کر لیا اس نے اس بات کو تو کیا ہوگا تتنزلو علیہم الملائکت تتنزلو علیہم الملائکتو تو اس کی اوپر فرشتے نازلوں گے کیا کہتے ہوئے اللہ تو خاف ہو کہ خوف نہ کھاؤ ولا تہزنو اور غم زدہ نہ ہو تو خوف اور غم دونوں اللہ تعالی نکال دیں گے آگے کیا ہوگا وہ اب شروع بالجنت اللہ تکنتم تو عدون اور اس جنت کی خوشخبری لیلو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تو وہی فرشتے اگلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں نہن کہتے ہیں عربی میں ہم سب کو نہن اولیاء حکم وہ فرشتے کہیں گے ہم تمہارے اولیاء ہوں گے دوست ہوں گے کہاں فی الحیات دنیا اس حیات دنیا میں وہ فی الاخرت ہے اور آخرت میں ولکم فیہ ما تشتہی انفسکم اور جو کچھ بھی تمہارا نفس چاہے گا جو کچھ بھی تم خواہش کرو گے ولکم فیہ ما تدون وہ تمہارے لئے موجود ہوگا کیسے نوزلو من غفور الرحیم غفور الرحیم کی طرف سے بطال میں مان نوازی تو میں نے بھائی کو اللہ تعالی نے بڑا کلیرلی ایک پیکیج دے دیا اتنا بڑا پیکیج دے دیا لیکن ہم ہمیں مل اس لیے نہیں رہا ہے کہ ہم وہ استقامہ نہیں کر رہے ہیں ہم قائم نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہم دن بھر شیطان کی مندگی کر رہے ہوتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ نے منع کی ہے مثال کے طور پر غیبت مت کرو ہمسی مزاق مت دھو رہا ہو ایک دوسرے کا مزاق مت دھو رہا ہو ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ نہ اب دول میں برابر کرو ہم جب یہ کام کریں نہیں رہے تو ہم قائم کہاں سے ہوئے تو اسی لیے ہم پریشان ہیں اسی بات کو اللہ تعالی پھر ریپیٹ کر رہے ہیں سورہ الحق اس میں اس کی تیرہ اور چودہ نمبر آئیک میں یہی بات اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں بے شک یہ جس کسی نے بھی کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے سم مستقامہ اور اس پر وہ قائم ہو گیا فلا خوفن علیہم جمع میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالی فلا خوفن علیہم ولہم یا زنون تو ان لوگوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غمزرگی ہوگی خوف اور غم اللہ نکال لے گا اس سے اگلی آیت میں اللہ بتا رہے ہیں اولائکہ اصحاب الجنت خالدین افیہ اور وہی تو ہیں جو اصحاب الجنت جس میں ہمیشہ رہیں گے چند دن کا کوئی چکر نہیں ہے جزام بما کانو یا ملون یہ ان عامال کی جزا ہے جو انہوں نے کیے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان کے اس کی تمام باتوں پر قائم تو ہو جائیں اور یہ اسی طرح سے قائم ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی یہ باتیں شیئر کریں جب ہی تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام رسول صرف اس لیے بھیجیں اللہ منذرین و بشرین خوشخبری دینے کے لیے اور متنبع کرنے کے لیے تو یہ اللہ کے خوشخبری ہے نبی کے سنت میں ہم نے خوشخبری لوگوں کو پہنچائیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے آج ہو اللہ کے راستے پہ ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم وطبو علینا انکان تتواب علیم وما علینا اللہ بلاغ المبین